ملک کے بالائی علاقوں میں چودہ سے سولہ نویمبر کے دوران تیز ہواں اور بارش کی پیشکوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی پندرہ نویمبر سے سولہ نویمبر کے دوران پہاڑی علاقوں پر برف باری کی بھی پیشکوئی چودہ سے پندرہ نویمبر کے درمیان اسلام آباد، راورپنڈے، پشاور، لاہور میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے اس سارے صورتحر پر بات کریں گے حریم جدون ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حریم بتائیے گا بارش کی پیشکوئی کر دی گئی آخر کار دیکھیں کریسٹر ہے ایسا ہی ہے کہ بارشوں کی پیشکوئی کر دی گئی ہے خوشخبری سنا دی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ملک کے بشتر علاقوں میں کل سے بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گئے اسلام آباد میں چودہ سے لے کے پندرہ نویمبر تک بارشیں ہوں گی اس کے لئے جو باقی ازنا ہے جن میں آبتاباد مری نیلم آزاد کشمیر کے جو ایریاز ہیں ان میں برفداری کے بھی امکانات جو ہے وہ ظاہر کیے گئے ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بارشیں ہوں گی اس کے بعد سموگ میں کافی حد تک کمی جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئے گی اور اس کے بعد پنجاب میں خاص طور بھی دھند میں اضافہ ہوگا اور حد نگاہ میں جو ہے وہ کمی دیکھنے میں نظر آئے گی لیکن دھند جو ہے وہ بہتر ہے چونکہ سموگ جو ہے اس میں کمی آئے گی تو یہ ایک اچھی بات ہے ایک خوشائن بات ہے پہرل کل سے اسلام آباد کا خصوصی طور پر موسم بہت خوبصورت ہونے والا ہے اور بارشوں کے ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور آندھی گرہ چمک کے ساتھ یہ بارشیں ہوں گی اور اس کے بعد سموگ میں اور جو سموگ کے باعث جو بیماریاں پھیل رہی تھیں ان میں کافی حد تک کمی دیکھنے میں نظر آئے گی